موسیقی 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 کے ساتھ کانگریس نے کہا کہ ہم تین طلاق بل کی حمایت بھی کرتے ہیں لیکن بل کو پاس کرنے سے پہلے سیلکٹ کمیٹی کے پاس بھیجا جانا چاہیے ساتھی کانگریس نے کہا کہ بل پر بحث ہو یا نہ ہو اس پر بھی ووٹنگ ہونی چاہیے اس کے علاوہ کانگریس نے کہا کہ وہ خواتین کی عزت کرتی ہے اور اگر سرکار کو خواتین کی اتنی فکر ہے تو سرکار مہلا آرکھن بل لائے چیزا کانگریس نے کرنا چاہیے ہاتھو ہمے تو landscaeu differs اسکر عطا لوگیر ساک assist練iu کانگریس کے دوہرے رویہ کی امر سنگھ نے بھی کڑے الفاظ میں مزمت کی امر سنگھ نے کہا کہ کانگریس مسلم عورتوں کے لیے بے وجہ پریشانی کھڑی کر رہی ہے ساتھ ہی کانگریس کو نصیحت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنوری کے بعد اس کی تعداد بھی کم ہونے والی کانگریس کے رویہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سیاست کا اونٹ کب کہاں اور کیسے کروٹ لے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کانگریس بل کی مخالفت کر خود کو مسلمانوں کا حمایتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا صرف سیاست کے لیے مخالفت کر رہی ہے کیونکہ کانگریس خود بل کو لے کر اپنی رائے ساف نہیں کر پا رہی ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھیں ساف چھپتے بھی نہیں سامنے مزمیل ایوب زی میڈیا تو کئی طرح کے معاملات ہیں آخر سوال یہ اٹھا ہے کہ کانگریس جب لوگ صبح میں بل کی حمایت میں دکھائی دے رہی تھی تو پھر وہ راج صبح میں بل کی حمایت میں کیوں نہیں دکھ رہی ہے اور کیوں آخر اسے لٹکانے اٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے جیسا کی وزیر قانون روی شنکر پساد کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ کانگریس کے اپنی بھی دلیلیں نظر آ رہی ہیں کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ دراصل وہ بل کے خلاف نہیں ہے لیکن اس میں وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے اور اسے ایک جو کرمنل آفنس بنانے کی کوشش ہے قانون کے تحت وہ نہیں بننا دینا چاہتی ہے اور اسی کے مخالفت کر رہی ہے بہرحال تمام دوسرے بھی پہلو ہیں اور اس پر ہم تفصیل سے باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے خاص پینل جڑ گیا ہے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت تین خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راج کمار بھاٹی جی جو کہ سماج وعدی پارٹی کے لیڈر ہیں اور مولانا عبد الحمید دومانی صاحب ہیں جو کی جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا یونیٹن مسلم مورچا کے اور سینر جنرللسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تصنیم کوسر صاحبہ اور ان سب کے ساتھ ہمارے ساتھ بی جے پی کے لیڈر آنند سہو جی بھی موجود ہیں دلی سے آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے باتچیت میں آنند سہو جی میں آپ سے باتچیت کے شروعات کرنا چاہ رہا ہوں کیا کچھ آج جو راجی صبح میں ہوا ہے اس پر آپ کو کہنا ہے راجی صبح میں جس طرح کے حالات ہوئے کیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا دیکھیں مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے جس پرکار سے کانگریس نے لوگ صبح میں کسی بھی پرکار کا ویرود نہیں کیا اور یہ بل جب لایا گیا تب جتنے بھی سجھاؤ تھے ہم نے ان کو اس پر چرچہ کیا سبھی لوگوں کا سجھاؤ جتنا ہونا چاہیے وہ لیا گیا اور یہ بل ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پاس ہو گیا تو ایمنمنٹ نہیں ہو سکتا ہے there can be brought many amendments series of amendments نہیں اگر آپ ایمنمنٹ کیا ہوتے رکھیں اور یہ پہلے بھو جی اگر آپ سنوہ نہیں ایمنمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر میں یہ پوچھوں گا کہ اگر ایمنمنٹ کی یہ بات ہے ایمنمنٹ کو لے کر کے آپ ایک طریقے سے سوٹ ہیں تو کیوں نہیں ابھی ہی اس میں ہر طرح سے غور و فکر ہو جائے کہ آپ کا نیت میں پہلے سے کھوڑ تھا آج 1966 سے سن لیجے 1966 سے آج تک یہ لوگ اس ودہ کو لائے نہیں اور آج جب آ گئی تب ان کی نیند کھلی کہ بھائی یہ لوگ سارا کریڈٹ چلا جائے گا بی جے پی کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہوا کرو کچھ نہ کچھ بیروت کرو اور اس کے مادم سے راجنیتی کرو اور مہلا بہنوں کا جو جس طرح سے انہوں نے سوشن کروایا ہے اپنے شاسن میں راجنیتی کیا ہے وہ اس کا بدلہ یہ مہلائیں ضرور لیں گے آدھر نیے پردھان منتری نریند موڈی جی ایک دم کھلے دل سے سارے لوگوں کو سب کا ساتھ سب کا بھی وہ جو منتر ہے سب کو سمان ادھکار کا اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ جو روکے گا اس کا انت نشچی طرف سے ہماری بہنیں اس کا جواب دیں گے اور کانگریس مک تو ہو جائے گا ایک دن ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے آنن ساؤ جی ٹھیک ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ آگے کے امنمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو کیوں نہیں پہلے ہی اس پر غور فکر ہو جاری ہے کیوں نہیں سلک کمیٹی کے پاس بھیڑنے کے لئے پھر آپ تیار ہو رہے ہیں حطرہ سے غور فکر ہو اور ایک ایسا مضبوط قانون بنے کہ جس میں آنے والے وقت میں امنمنٹ کی گنجائشی نہ ہوتر گنجائش کو ہی تو ختم کرنے کی شاید بات ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس ڈسکشن ہونے کے بعد یہ سارے کمیٹیز کے پاس ڈسکس ہونے کے بعد ہوا ہے اب سیلیکٹ کمیٹی یہ کہیں گے پھر اور ایک جوئنٹ کمیٹی بنائیے اس میں ڈسکس ہونا چاہیے یہ دیکھیں جس کا نیت میں خوٹ ہے چلیے نیت میں خوٹ ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس کے ترجمان نہیں جڑے ہوئے وہ جیسے ہی جڑتے میں اس سے ٹھیک ہے میں اس پر ان سے ریاکشن لیتا ہوں ٹھیک ہے میں آتا ہوں آنم ساؤ جی آج جو ویدی ویدی منتری ہیں انہوں نے صاحب کہا کہ اگر آپ کو ویروت کرنا تھا اس پرکار کا سیلیکٹ کمیٹی کا تو آپ لوگ سبھا میں کیوں نہیں کیے وہاں تو آپ بولے کہ جلدباجی میں ہو رہا ہے اتنا بولے اور باقی آپ سب بولے کہ ٹھیک ہے ہم سمرتن کرتے ہیں اور ابھی آپ کا دوہرہ چہریتر صاف ہو گیا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کانگریس کے ترجمان ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم ان سے بھی ریاکشن لیں گے جب وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے لیکن راجکبار بھاٹی جی جو آنن سہو جی کہہ رہے ہیں اس پر آپ کیا ریاک کریں گے کانگریس کا کیا یہ دوہرہ ہی ایک طرح سے ایک دوہرہ چہرہ ہے کیونکہ لوگ سبھا میں تو کسی بھی طرح کی کوئی بہت مقالفت نہیں ہوئی لیکن راج سبھا میں آ کر کیا آپ آڑ گئے پنچھی کی پیڑا پر جس نے سندر گیت سنایا ہے ابھی ابھی وہ ایک تندوری مرگہ کھا کر آیا ہے مجھے کسی شیئر کا یہ شیئر یاد آ رہا ہے جتنے بہت شددت سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ اور نیتہ اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی مسلم بہنوں کی حمایتی بن کے کھڑی ہے مجھے لگتا ہے مسلم بہنوں کے پرتی جتنی انہیں چنتہ انہیں نیائے دلانے کی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جب مہیلہ آرکشن بھی لائے گا تو مسلم مہیلہوں کے لئے اس میں ویسے سویدھا جرور دی جائے گی ویسے سکوٹا دیا جائے گا اس پہ بھی آپ ساہو جی سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا دینگ دے گی بی جے پی اور جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ دھول پھاک رہی ہے سچر کمیٹی نے جو مسلمان سماج کی مسلم سماج کی جو اسطحیتی بیان کی ہے اور اس میں جو سجھاؤ دیئے ہیں ان سجھاؤں کو کہیں گائے کے نام پر کہیں مندر کے نام پر کہیں لو جہاد کے نام پر مسلم سماج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں انہیں بھی روکنے میں سرکار جرور کوشش کرے گی ابھی یہاں گاجی آباد میں دلی کی ناک کے نیچے ایک ہندو لڑکی نے مسلم لڑکی سے سادھی کی دونوں ایمی بیس ڈاکٹر ہیں پڑھے لکھے ہیں دونوں کے پروانوں کی سہمتی سے سادھی ہوئی ریٹائیڈ آئی ایس کی ہوتی ہے لڑکی گاجی آباد کے ڈی ایم رہے ہیں گاجی آباد میں سادھی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے جلاد دکھ اپنے کارکرتاؤں کو لے کے ان کے گھر پہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پتھراؤ کرتے ہیں اور لو جہاد کا نارے لگاتے ہیں کہ لو جہاد چل رہا ہے ان پہ کیا ٹپنی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ہوگی سیوی سپسٹ کرنے کا کام کریں گے لیکن جہاں تک سوال ہے میرا یہ باقی محلاؤں سا ہی نے کیا دسمانی ہے سبھی سماج کی محلاؤں کو نیائے ملے اس دیس میں ہر ایک گھنٹے میں ایک محلاؤں کو دہج کے لیے ہتیا کر دی جاتی ہے ہر ایک گھنٹے میں کیا نریندر مہدی جی یہ جو رو جانہ دہج کا کھلا پردرسن ہوتا کسی ساتھی میں چلے جائیے کھلے ہم بولیاں لگتی ہیں لسٹ پڑھی جاتی ہے کمام دوسرے معاملات ہیں کچھ کو چھوڑ کر کے تین طلاق کے پیچھے کیوں پڑھیا کہنا یہ چاہ رہے ہیں آنا ساہو جی میں آ رہا ہوں آپ سے جواب لوں گا لیکن ہماری ساتھ اور بھی مہمان ہے ذرا ان سے بھی ہم ریاکشن لے لیں نمانی صاحب یہ جو اس وقت حالات ہیں تین طلاق کو لے کر کے معاملہ کوٹ تک پہنچا کوٹ سے بھی اسے غیر آئینی قرار دی دیا گیا اب اس پر بل ایک طریقے سے ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے کم سے کم اس وقت تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ بل ٹھیک ہے یا پھر بل کو لے کر کے ابھی بھی آپ کی بھی مخالفت ہے کیونکہ کانگریس تو وہاں پر دورہ ایک طرح سے شہرہ دکھاتی نظر آ رہی ہے دیکھیں ہندوستان میں سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کوئی کڑا قانون نہیں بناتے ہیں تین طلاق ایک سے ساتھ دینے والوں کے خلاف تب تک یہ جو ہے گلت پرکریہ جو ہے اور یہ کام جو ہے وہ رکے گا نہیں لیکن اس میں جو ہے آپ کو یہ بڑھانا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی بینہ صحیح کسی کارن کے تین طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے والے کو آپ رادی گھوشت کرتے ہوئے اس کے لیے جو ہے سزا کا پرودھان ہونا چاہیے دو سال تین سال چار سال جو بھی آپ کریں ٹھیک ہے لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کسی سے پوچھا نہیں گیا کہ اس میں گڑھ بڑیاں کیا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تین طلاق بیدت یعنی ایک ساتھ جو ہے وہ تین طلاق آدمی اگر کوئی دے دے بیدت کا مطلبی ہے کہ جو اپرادھیک آدھاری جو ہے وہ طلاق ہے یا جو ہے وہ حرام طلاق ہے لیکن سپریم کورٹ نے تین طلاق کو جو ہے نش پر بھاوی مانا ہے گئر مؤثر مانا یعنی طلاق ہوئی نہیں اب اگر وہ پتی پتنی دونوں ہیں اب بات ہو رہی کہ طلاق دے دی تو چونکہ وہ نش پر بھاوی طلاق ہوئی نہیں ہے جو کام جو ہے نیرست ہے جو نش پر بھاوی ہے تو وہ اس سمبند میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپرادھیک آستیتو ہو گیا ہے جب اپرادھیک آستیتو نہیں ہوا ہے اور جرم وجود میں نے آیا تاپ سزا کیا دے رہے ہیں اگر وہ جو ہے کھانا کھرچ نہیں دیتا ہے یا جو ہے پرتارت کرتا ہے یا ہنسہ جو ہے اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لئے الگ قانون بنا ہوا ہے آپ جو ہے اٹھا کے جیل میں ڈالیے کانڈم آف کورٹ کا بھی یہ آپ جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں اس میں کوئی دیکھت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس بل میں جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ تھرڈ پارٹی کو بھی جو ہے وہ پربھا بھی مانا گیا ہے پتی کہہ رہی ہے کہ جو پتی نہیں کہہ رہی کہ تلاق ہوئی ہے اور جو ہے وہ پتنی بھی نہیں کہہ رہی کہ ہمیں تلاق دی گئی ہے ایک بندہ جو ہے وہ وہاں سے گدر رہا تھا اس نے کہا جیا کہ ہم میں نے سنا کہ اس نے تلاق دی تو اس کو جو ہے پربھا بھی مانا گیا ہے دونوں کی بات کو نہیں مانی گئی ان پوائنٹس کو آپ ان پوائنٹس کو لے کر کے آپ کا اعتراض ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ تین تلاق جب دے تو اس کو آپ اپرادھک مانیے اور یہ کہیے کہ تم سے اپراد جو ہے وہ اسٹیتو میں آ گیا ہے پہلے یہ تو ثابت ہو کہ ایک بار میں تین تلاق دیا گیا ہے تلاق کے بیدت وجود میں آیا ہے پہلے یہ ثابت ہو ہاں آپ جب تک آپ رات وہ اسٹیتو میں آیا ہے آپ صدا کیسا دیتے ہیں سر مطلب پہلے تو یہی ثابت کرنے میں ٹائم لگ جائے گا کہ یہ تین تلاق دیا گیا یا نہیں دیا گیا اس وقت تو اس عورت کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نہیں نہیں ہو نہیں گیا ہے جب اس کا اسٹیتو ہی نہیں مان رہے آپ جو ہے میں یہاں بیٹھ کے میٹھائے میٹھائے کروں کیا میرا موں میٹھا ہو جائے گا جب ہم جو ہے جب تک اس کو کھائیں گے نہیں اس کو ہم مانیں گے نہیں کہ یہ اس پر کریہ کا یا کریہ جو ہے پروابی ہے یہ اور آستیتو آیا ہے تب تک آپ یہ کشک نہ سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ کیوں اور تھرڈ پارٹی کو کیوں اس میں جنگہ دی جاری ہے آنال ساؤڈی میں جواب لوں گا آپ سے لیکن تصنیم کاؤستر صاحبہ یہ بتائیے کہ جو بھی چیز آپ دیکھ رہی ہیں آپ سینئر جنرلسٹ ہیں اس پر سیاست تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خوب ہو رہی ہے اور کریڈٹ لینے کی بھی کوشش ہے لیکن آج جراج صبح میں جو کچھ ہوا کیا واقعی ایک طریقے سے ڈیلیٹ ٹیکٹک ہے کانگریس کی اور اس کو لٹکانا چاہتی ہے وہ دیکھیں سعود ایسا ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے جیسا کہا اس میں مجھے وہ یاد آتا ہے مقولہ کے گئے تھے روزے بخشوانے گلے پڑی نماز تو ہوا یہ ہے کہ معاملات تو چلی رہتے تین طلاق کو لے کے کافی ملک میں ہنگامہ بھی مچا ہوا تھا اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار چودہ کے الیکشن کے بعد سے ہی اس نے زور پکڑا اور اب یہ دوہزار انیس تک بھی چلے گا تو یہ ساری کوشش اسی کی ہے لیکن میں اس کو ابھی لے جانا چاہوں گی آپ کو اس بات کی طرف کہ تین طلاق کا جو بل پاس ہوا ہے وہ لوگ سبحہ میں جس حساب سے پاس ہوا وہ سب نے دیکھا اور جب اس کی مخالفت ہو رہی ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں لیکن مخالفت میں صرف کانگریس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے بی جی پی کے جو حلیف پارٹیاں ہیں ٹی ڈی پی ہے یا شف سینہ ہے انہوں نے بھی دبے لفظوں سے یہ صحیح لیکن مخالفت کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ لیکنیز ہیں ان کو دیکھا جائے تو صرف کانگریس کو یہ لے کے کہنا کہ بھئی کانگریسیز کی مخالفت میں آگے آئی ہے یہ غلط ہے اس کو ایسے ہول پورے اس میں دیکھنا پڑے گا جو پوائنٹس مولانا صاحب رکھ رہی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں ایک تھڑ پارٹی کو اس میں انبول کرنا میں آ رہا ہوں آنم ساہوی مہیلہ کو کوئی عدھکار بھی نہیں دیا ہے مہیلہ کو طلاق دینے لینے دلوانے تینوں کا عدھکار شریعت میں مسلم پرسنل اللہ کے تحت ہے اس میں کسی کوئی عدھکار کا ورنن نہیں ہے کوئی عدھکار مہیلہ کو ملے رہا ہے کہنے کا مطلب علماؤں سے کوئی مشہورہ نہیں کیا گیا اپنے حساب سے ہی بنا دیا گیا نہیں علماؤں سے آپ مشہورہ مت کیجے آپ تاہیر محمود سے کیجے فائدان مصطفیہ ہے یہ جو قانون کے جانکار ہیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ مہیلہ ششکتی کرن کی بات کر رہے ہیں تو مہیلہ کا آپ نے کوئی عدھکار کیوں نہیں دیا مہیلہ پر آپ نے کیوں جو ہے یہ بوجھ ڈال دیئے بوجھ ہے وہ سید کرے کہ ہم کو طلاق ہوئی ہے مرد کو آپ نے کیوں نہیں دیا ہے ٹھیک ہے تسلیم صاحبہ میں آپ سے جلدی سے ریاکشن لے لوں جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتی کیونکہ آپ ایک خاتون بھی ہیں مسلم خاتون ہونے کے ناتے کیسے دیکھتی ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ یہ طلاق بیدد یہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں تین تین طلاق انسٹنٹ ہے ہی نہیں سب مانتے ہیں اس جنچ کو بس یہاں پہ یہ موقع مل جاتا ہے کہ جو کام مسلم پرسنلہ بورٹ کو کرنا تھا وقت پہ وہ انہوں نے کیا نہیں اور وہ کام حکومت کر رہی ہے اسی وجہ سے ساری باتیں آتی ہیں اور یہ تین طلاق ختم ہو جائے یا نل ان وائیڈ ہو گئی ہے اور جب یہ نل ان وائیڈ سپریم کورٹ میں ہو جاتی ہے تو اس میں سزا کا پرابدان بچتا ہی نہیں ہے جن فلوس کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب میں اس کو سمجھنے چاہ رہوں آپ کیا واقعی چاہتی ہیں کہ خواتین کو حقوق ملے جو نہیں دیا گیا جیسا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پھر تیسرے تھرڈ پارٹی کو اس میں شامل کرنا کی کسی نے سن لیا اور وہ بھی اس کی جا کر کے شکارت کر سکتا ہے یہ جو طلاق کا جو بھی معاملہ ہے جس طرح سے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اس طرح سے طلاق میں بھی قرآن کریم کے حساب سے جو گواہ اگر نہیں بھی ہیں اور اگر ہزبن نے دے دیا طلاق اور وائف ہے اس نے سنی ہے تو وہ اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے اس میں گواہ کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ باقی کے معاملات تیہ کرنے جاتے ہیں جس طرح سے خولہ کا اختیار ہے عورت کو بل میں میں ہم بل کو لے کر کے تمام فلوز ہے میں اس کو سمجھوں گا آنند ساہو جی بہت دیر سے اس پر ریپلائی کرنا چاہ رہے سب کا ریپلائی کرنا چاہ رہے لیکن وقت ایک چھوٹے سے وقت بریک سے لٹتے اور پھر آنند ساہو جی آپ کا جواب بریک کے بعد تو بریک سے ہم واپس لٹائے ہیں بات ہم ٹرپل تلاک بلکی کر رہے ہیں جس کو لے کر کے اس وقت پارلیمنٹ پہ ہنگامہ جاری ہے لوگ سبہ سے تو یہ ویل پاس ہو گیا لیکن راج سبہ میں آ کر کیا ٹک گیا اور آج دن پھر اس پر ہنگامہ ہوتا رہا اسی پر ہم درہا باتچیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے خاص پینل موجود ہے اور اپنے ناظرین کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ اس وقت جیپور سے کانگریس کے ترجمان سندیب چودری جی بھی جڑ چکے ہیں آنان ساہو جی میں آؤں آپ کے پاس لیکن ذرا سندیب چودری جی سے بھی ریاکشن لے لوں سندیب چودری جی آنان ساہو جی میں آپ کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا کہ آخر آج جو کچھ بھی ہوا کیا کچھ آپ کہیں گے اس پر تو سیدھے سیدھے آپ پر نشانہ ساتھ رہتے لیکن میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ راڈ سبہ میں آ کر کے آپ کو ہر چیز یاد آ گئی لوگ سبہ میں تو آپ بڑے سوفٹ نظر آ رہے تھے لیکن راڈ سبہ میں ساری دکتیں ایک ساتھ آپ کو دیکھ رہی ہیں دیکھئے کانگریس مہیلہ ادھکاروں کے لیے ہمیشہ سے سجگ رہی ہے اور خاص طور سے مسلم مہیلہ ادھکاروں کے لیے جو انیس سو چھانسی کا دینم آیا تھا اس کے اندر طلاق کے اوپر جو مسلم مہیلہ کو جو ادھکار ہونے چھانے تھے ان ادھکاروں کے لڑنے کے لیے آج ہم نے راج سوا میں جو بلکہ ویروت کیا اس کے اندر سیدھا سا میں کہنے چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی یہ چاہتی ہے مسلم مہیلہ کو جب طلاق دیا جاتا ہے تو اس کے بھرن پوسن کی جمہداری اس کے بچوں کے بھرن پوسن کی جمہداری اور آنے والے بھوششے میں ان کے سامنے کیا سمجھ چاہیں اور ان سمجھ چاہیں کہ کیا نیدان بھاچپا سرکار نے سوچا ان سبھی باتوں کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی نے اس بلکہ میں جو سجاو ہونے چھئیے تھے جو سجاو جڑنے چھئیے تھے ان کو لے کے آج کانگریس پارٹی نے اس مدے پر اپنی باتیں رکھی بھارتی جنتہ پارٹی سستی لوگ پر یہ تاکے لیے جلدواجی میں اس قانون کو لے کے آئیے کانگریس اس قانون کا سواگت کرتی ہے پر کانگریس پارٹی اپنی طرف سے یہ سجاو دینا چاہتی ہے کہ اس قانون کے اندر بھارتی ہے مسلم مہیلاؤں کو ان کی سرکسیہ کا ادھیکار ملنا چاہیے ان کو بھرن پوسن کا ادھیکار ملنا چاہیے ان کے بچوں کے لالن پوسن کا ادھیکار ملنا چاہیے تو سر یہ لوگ سبھا میں بات آپ کو رکھنی چاہیے تھی لوگ سبھا میں بھی تو آپ اس کی مخالفت کرتے ٹھیک ہے آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی تو آپ اس کو پاس ہونے سے نہیں روز پاتے لیکن کم سے کم لوگ سبھا میں بھی تو وہی سٹینڈ ہونا چاہیے تھا آپ کا لوگ سبھا میں الگ اور راج سبھا میں الگ سٹینڈ کیوں ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کانگریس پارٹی شروع سے اس بل کے پکس میں رہی ہے پر بھارتی جنتہ پارٹی نے سستی لوگ پریتا کے لیے جلواجی میں اس بل کو لے کے جو گلتیاں کی ہیں کانگریس پارٹی راج سبھا میں ان گلتیوں کو پبلک کے سامنے لانا چاہتی ہے اور سجاؤ دینا چاہتی ہے کہ اس بل کے اندر محسلی محلاؤں کے عدیقاروں کے لیے جو بنچت مانگے رہ گئے ہیں ان مانگوں کو سامل کر کے پھر اس بل کو وہ پیس کریں کانگریس پارٹی ساتھ دے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سندیب جی میں آتا ہوں آپ کے پاس آنن ساؤ جی میں جاؤں گا آپ ریاکٹ کریں اور سندیب جی جو بات کریں اس کا تو ریاکشن دے ہی لیکن ساتھ میں جو نومانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاؤز ہیں ایک تو جلدبازی میں آپ پاس کر رہے ہیں سندیب جی کہہ رہے ہیں لیکن کچھ فلاؤز چاہے وہ تھرڈ پارٹی کے انٹریسٹ کی بات ہو یا پھر کچھ اور مسلم جو خواتین ہیں ان کے حقوق کی بات ہو اس پر کیا کہیں گے کیا یہ کمیاں ہے نہیں سر سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں بینے نیویدن کروں گا بینے پوروک کہ یہ بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہ کریں جیسا میں نے دھہرے پوروک سنا ہے میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ یہ بھی سنیں پہلی بات ان کو سمجھ میں آنا چاہیے جتنے بھی پینلسٹ ہیں اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا is not unconstitutional it is a constitutional body اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے اتنے ورسوں تک سنوائی کر کے اس میں جو فائنڈنگ دیئے ہیں ان سبھی کو constitutionally اس کو adopt کیا گیا ہے لوگ سبا میں اس پر discussion ہوا اور کانگریس کیا یہ اتنی بڑی پرانی پارٹی ان کے جتنے نیتا ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کیا کہ جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو تم اپنے ویچاروں کو کیوں نہیں رکھے اس سمیہ تم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے یہ مہیلاؤں کا عدھکار ہونا چاہیے اس کو لیکن اس میں جو جیادہ جو اس میں جو کٹھور سے کٹھور جو کانون بنا دیا یہ تھوڑا حلکہ ہونا چاہیے پوروسوں کے بارے سوچنا چاہیے یہ بھاسن تھا کانگریسیوں کو میں نے سنا تھا اور آج یہی کانگریسی یہ یہ لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ this is very harivari اور سن لیجے ابھی ان کو سرم آنی چاہیے سر ٹھیک ہے آپ کانگریس کو سوچ دیئے گا سن لیجے خواتین کو حقوق سن لیجے فلاوز ہیں پہلے اس کے بھی آپ کا میں پندرہ منٹ سنا ہوں اگر آپ کو آدھکار ہی نہیں دیا ہے پورے کی جواب لیتے اگر آپ مچھلی وزار بنانا چاہتے ہیں ڈیویٹ کو تو آپ بنائیں میں آرہے اس میں سن پر سنا ہوں کہ آدھکار آپ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے کیا آدھکار ہونے چاہیے مجھے ایک بات سندیب کی میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ آپ سن لیجے پہلے میرا یہ کہنا ہے کہ آج آنے والی بپکتی آئیں گے ان کا کیا ندان ہونا چاہیے یہ بتائیں آپ لو منسٹر سے لے کے سارے ودوان ڈیفرنٹ پارٹی کے لوگ سب نے ایک ترج پر یہ کہا کہ انہیں مہیلاؤں کو عدھکار ملنا چاہیے ہمارے بہنوں کے ساتھ جو انیائے ہوتا تھا اس پہ روک لگنا چاہیے آج پردان منتری نارد مہدی جی جب چمتکار کر دیے اور مہیلاؤں کو دیے عدھکار تو ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا اندولن ہو جائے نہیں نہیں کونسا عدھکار دیا جرہا بتا دی جا کونسا عدھکار دیا جرہا یہ بتایا تم نے کیوں نہیں کیا ستر ساو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دیکھیں آپ وہی بات ریپیٹ کر رہے اس سے مجھے بیچ میں روکنا پڑ رہا ہے میں نے آپ ایک عدھکار کا جا نمانی ساوڑی ایک عدھکار کا بتایا آپ ایک عدھکار کا بتایا آپ اپنے کونسا عدھکار دیا مہیلہ کو در تھا کہ اگر یہ تم کو پدستہ دی جی بھاشن سے کام چلنے والا نہیں لوگ سمجھ رہے بھاشن بھاشن کو جو سپریم کو جب سپریم کو ٹھوڑنے کا ہم نے ہر طرح سے سرکار نے مدد کیا سہیو کیا اور یہ سب ڈیسیجن ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں جب آیا ہے لوگ سب ہمیں پاس ہو گیا راج سب ہمیں آنے دیجے نہیں تو ہماری سرکار تین مہینے بعد خود پوروشوں کے لئے جیل کا آپ نے تو بندوبست کر دیا مہیلہ کے لئے کوئی عدھکاری نہیں دیا آپ نے پورے بل میں اور یہ سن لیجے ایک ایک شبد اس کو پڑھا دیا کہیں آپ نے مہیلہ کو کوئی عدھکار نہیں دیا ہے پڑھ کے آئیے میں آپ سے پہلے پڑھ چکا ہوں آپ بتائیے اس میں کہاں پر ہے وہ آپ بتا دیجے بل میں کس جگہ آپ نے کون سا عدھکار دیا ہے مہیلہ کو میں آپ سے پہلے پڑھ چکا ہوں بھائی بل بل پڑھ کے ہی آیا ہوں جس دن آپ نے بل پرستود کیا ہے اسی دن ہم لوگوں نے بل جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اس سے ایک دن پہلے اتنے ظاہرے ہمارے جو قانون کے وشششگے ہیں ہمارے Law and Justice Minister روی شنکر پرشاہ جی لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ تلا کے بیدہ تلا کے بائن میں انتر کیا ہے ایم جے اکبر جی نے ایم جے اکبر کو جو اسلامیات اور قانون کے ماہر نہیں ہے وہ اور روی شنکر اسلامیات کے باہر نہیں ہے اسی لئے ان کو پتہ نہیں چلا تلا کے تلا کے بائن میں انتر کیا ان کا بجارہ بجارہ میں تلا کے بائن کو بھی شامل جائے جو غلط کیا جو صورت بسیل میں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساپنی کی بیٹی بہنے کو بھی کتنا ٹھیک ہے کیونکہ آران ساو جی آران ساو جی میں آرہا ہوں آپ کے بات روی شاکر جلدی سے ریاکشن لے رہا ہوں میں بھائن جائے بھائن جائے بھائن جائے بھائن جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوانی صاحب سندیب بھی باتوں دیکھتے ہو کانگریس پارٹ نے آدھی موتے اٹھائے سندیب بھی ہمارے بھائنے موتے بھائنے سمسیہ 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 مسلم کے جو پیروکار ہیں سندیب بھی آپ کے جواب سندیب چودری جی آپ کے جواب کہ مسلم مہین کانگریس کوئی اور پاٹی بنا لیجئے اگر آپ کو لڑائی لڑنا ہے آپ ان کو کہیے ترین ٹھیک ہے آنند ساوڈی بول رہا ہے ٹھیک ہے وہ خاموش ہو رہا ہے آپ اپنی بات رکھئے ٹھیک ہے بہت کسٹ ہو رہا ہے مجھے ایک بہنوں کا عدھکار جو مل رہا ہے ٹھیک ہے سر میں آ رہا ہوں باقی لوگوں کے ریاکشن بھی لے لیتے ہیں کانگریس پارٹی بہنوں کے عدیقار میں ساتھ ہیں بہنوں کے عدیقار کے ساتھ میں ان کے بہوشے ان کے بہوشے کی بھی گارنٹی ہونی چیئے کہ ان کو جو اس کے پتی جو اس کو طلاق دے رہا ہے کہ اس کی سمپتی میں ان کا کیا عدیقار ہوگا ان کے بچے جو ہیں ان کے بہوشے کیا گارنٹی ہوں گی ان سب باتوں کا کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ کانون کے اندر ہی اس باتوں بھارتی جنتہ پارٹی راجی صوابہ میں رکھے اور ریسپسٹ کرے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کانون کے اندر یہ چیز بھارتی مسلم میلاؤں کو صرف اندھکار میں نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ان کو طلاق دیا اور پتی کو سجا ہوگئی اس کی سرکسہ کی گارنٹی اس کے گجارے بتے کی گارنٹی اس کے بچوں کا بھارت کو صلی اللہ ان سب باتوں کو کانون کے پارٹی پریباسیت کرے چلی اس کے گجارے بتے کا کیا ہوگا کیسے اس کا آگے سرکسہ سرکسہ یہ بتائیے تمام خوص کی بات ہو رہی ہے اندر ساؤ جی چلیے میں آتا ہوں آپ کے پاس اندر ساؤ جی پلیز اندر ساؤ جی اندر ساؤ جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور مسلم خواتین کو لے کر کہ آپ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غمزدہ ہیں کہ وہ کم سے کم ان کو حق ملے لیکن میں آؤں گا آپ کے پاس اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ چلیے ٹھیک ہے تین طرح کی بات ہوتی ہے لیکن جب بیس لاکھ ہندو خواتین کی بات ہوتی ہے تو پھر بی جے پی کیوں چپ ہو جاتی ہے اور تمام جو دوسری باتیں آتی ہیں اس پر کیوں چپ ہو جاتی جیسا کہ یہاں پر باچیت ہو رہی ہے لوٹیں گے اس پر باچ کر رہیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقوال ہے بات دراصل ہو رہی ہے تین طلاق کی اور تین طلاق پر جس طریقے کے اس وقت کھالا تھے تین طلاق بل کو لے کر کے راج سبہ میں بیس ہو رہی ہے لیکن بل جو ہے ابھی پاس نہیں ہوا ہے پیش ضرور ہو گیا ہے اسی پر ہم باچیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ باچیت کے لئے خاص پینل موجود ہے اور تصنیم کاؤستر صاحبہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں دیکھیں تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی باتیں تو نظر آ ہی رہی ہیں لیکن بل کے اندر جو فلاؤز ہیں جیسا کی کاؤنگنس کری کی جلدبازی کی گئی مہین نومانی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کئی کمیاں ہیں خواتین کو حقوق نہیں دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تھڑ پارٹری کی جو ایک طریقے سے مداخلت ہے ان سب پر آپ کس طرح سے دیکھتی ہے دیکھیں جب لوگ صاحبہ میں بحث چل رہی تھی تو اس وقت بھی سٹینڈنگ کمیٹی کے لیے کافی زور دیا گیا تھا کہ اسے بھیجا جائے لیکن روی شنکر پرساد جی نے اس کو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا اس مانگ کو نہیں مانا گیا تھا اور وہاں وہ بل شام ہوتے 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 وہ پاس ہو گیا کانگریس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر اس بل پر ووٹنگ ہوئی تو وہ کہیں بھی نہیں ٹھہر پائیں گے لیکن اس بات کا اندازہ ان کو راج صبح کے لیے ہے اور وہ ابھی ہی تک ہے صرف جنوری بھر دو تین مہینے بعد وہ استثیتی ختم ہونے والی ہے سکسٹی نائن یعنی سکسٹی نائن جو ہاؤس آف ایلڈرز ہے سکسٹی نائن میمبرز اس کے ریٹار ہونے والے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے اس میں راج صبح میں ان کے استثیتی بلکل دینی ہونے والی ہے جو لوگ صبح میں حال ہے وہ یہاں بھی ہوگا اور دوسری چیز اگست میں جب جی ڈیو ان کے ساتھ مل گئی ہے تو راج صبح میں ان کی جو پوزیشن تھی وہ ابھی کچھ بیٹر ہے صرف جو آپ اگر آنکڑوں کا کھیل دیکھے گا ووٹنگ میں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ بی جی پی اس میں انیس بیس کا ہے بہت ہی مطلب تھوڑا سا فرق ہے زیادہ نہیں ہے تو اس کے لیے بی جی پی کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا ہے دو تین مہینے اس کے بعد پھر یہ ملائے گا اور اسی طرح پاس ہو جائے گا تو کون کیا کر سکتا ہے لیکن میں اسے دوسری دوسرے انگل سے دیکھنا میں نے دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس پہ بھی غور کیا جائے میں نے شروع میں میں یہ بات کہی تھی کہ آخر اس بل کا جو ویروت کر رہے ہیں جو خلاف میں کھڑی ہیں پارٹیاں اس میں صرف کانگریس کا نام ہی کیوں آ رہا ہے باقی بھی ہیں پارٹیاں وہ بھی اس کا ویروت کر رہی ہیں ان کی مانگ کیا ہے ان کی مانگ یہ نہیں ہے کہ بل کو سرے سے خارج کیا جائے ان کی مانگ یہ ہے کہ اس میں جو لیکیو ناز ہیں جو کمیاں ہیں ان پہ بحث کی جائے ان پہ بات کی جائے اور اگر واقعی اگر واقعی آپ مسلم خواتین کا بھلا چاہتے ہیں اس میں بات کر لینے میں مشورے لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ بات اس سے سمجھئے کہ جو گجرات الیکشن میں کانگریس نے اپنا چولا ایک طرح سے مسلم اپیزمنٹ کا اتارا تھا اس کو بی جے پی نے ٹرپ کر کے واپس اسی مدے پہ لیای ہے اور بی جے پی اس حکمت حملی میں کامیاب ہے کہ وہ اس چولے کو کانگریس سے اتارا کانگریس بار بار پھز جا رہی ہے بی جے پی جو کوشش کر رہی ہے بھتانا چاہ رہی ہے اور کانگریس یہاں پر مات کھا رہی ہے ٹھیک ہے سندیب جی کہیں نے کہیں آپ کی اسٹیٹیجی فیل ہو رہی ہے آپ اپنا سٹینڈ صاف رکھی نہیں پا رہے ہیں آپ یہ بھی نہیں ظاہر کر پا رہے ہیں کہ دراصل آپ چاہتے کیا ہے جنوری کے بعد تو آپ کی بھی وہاں پر احالت خراب ہو جائے گی اس کے بعد آپ کیا کہیں کانگریس پارٹی ہر اس جاتی کے ساتھ میں ہے ہر اس سمدائے کے ساتھ میں جس کو اس دیش کے اندر سویدان کے تحت حدیقار دیئے گئے ہیں کانگریس پارٹی کا اس مدے پہ صرف اتنا ساتھ اتنا چاہتی ہے کہ مسلم حیلہ کو تتکال تلاق کے بعد جو لاب ملنے چاہیے وہ لاب اس کے اندر بلکل کلیر نہیں کیے گئے ہیں مسلم حیلہ کے جو بچے ان کو تلاق کے بعد کیا لاب ملیں گے ان کو اس کے اندر کلیر نہیں کیا کانگریس پارٹی کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھارتہ جنتہ پارٹی سستی لوگ پریعتا کے لیے جلدواجی میں اس قانون کو لے کے آئیے بھارتہ سنست کے اندر کبھی بھی کوئی جمعیدار ویدیک پیس ہوئے ہیں تو سنستی سمیتی دوارہ وہ جنتہ کے بیچ میں گئے ہیں اور جنتہ کی بھی رائے اس کے اندر لی گئی ہے کہ بھی اس طرح کا کانون منا رہے ہیں تو جنتہ کی کیا رائے ہیں اس معاملے میں جلدواجی کے اندر کچھ نہیں کہا گیا ساتھ حدیدی کانون کو لاغو کرنے کی میں آتا ہوں لیکن آنند ساؤ جی ٹھیک ہے آپ بار بار کوڑ کے پیسلے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بار بار کوڑ کے پیسلے کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے کہ بل کو اسی سے اڈاپٹ کیا گیا ہے تو مجھے یہ بتائیے اگر کوڑ کے پیسلے کہ اگر ہم میجورٹی ڈیسیزن یا مانورٹی ڈیسیزن دونوں ہی ڈیسیزن کی بات کریں تو دونوں ہی ڈیسیزن میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ it's an criminal offense اور آپ اس بل میں سیدھے سیدھے اسے ایک criminal offense بنا کر کے سیدھے سیدھے شوہر کو جیل بھیج رہے ہیں تو آپ جب بولنے اڈاپٹیشن ہے کوٹ کا تو وہ تو نظر نہیں آ رہا سر بل میں کیوں نہیں آ رہا ہے سر مجھے یہ بتائیے یہ criminal offense کہاں کہا ہے کوٹ نے اپنے فیصلے میں کچھ جگہ نہیں ہوگا اس کو criminal offense کہا ہے تین طلاق کو کہاں کہا ہے کہ جس نے تین طلاق تو اس کو جیل بھیج ہو ملنا چاہیے تو سجا کیوں سجا سے جب آپ گلتی نہیں کریں گے تو سجا نہیں ملے گی اور گلتی کریں گے تو سجا ملنا چاہیے اور اس پرکار کا اتنے سال سے ان لوگوں نے بے گناہوں کو سجا دیا ہے اور آگے بھی یہ ابھی کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کہ ہم یہ قانون کو نہیں ماننے گے ارے تم کون نہیں ہوتے ہو نہیں ماننے مالا بھائی سجا دونا سجا دونا یہ کوئی تمہارے یہ گلی نکڑ کا یہ کونسٹیٹیشن آف انڈیا کے اندر یہ پاس ہو رہا ہے ایک بار ہو گیا تم اگر طلاق دیتے ہو بے وجہ سے تو تم کو جیل جانا ہی پڑے گا اور وہ ہماری بہنوں کا یہ سب سے بڑا یہ جو یہ سب سے بڑا ان کا پروٹیکشن تو سر آپ بل میں یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے وجہ طلاق دیا گیا تو ایسا ہوگا آپ دنیا آپ خود وہی بات کر رہے ہیں لیکن بل میں یہ بات شامل نہیں ہے آنم ساؤ جی آپ نے پڑا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا بینا بجہ طلاق دینے کی بات ہی کی زمین نہیں ہے بل میں بلا وجہ کا بات نہیں ہے اس نے لکھئے کہ بینا بجہ کی بات آپ نے جو بل بنا دیا اس بل سے اٹھ سیمت کیوں نہیں اٹھے جانا چاہ رہا کہ جلواز میں اس کانون کو لاغو نہیں کیا جائے تو پھر اس بل کے اندر تو کانون سے مسلم مہلا ہو کے اس سے کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آنم ساؤ جی میں آپ کی بات پر آ رہا آپ کی بات پر آ رہا آنم ساؤ جی ٹھیک ہے میں آ رہا ممانی صاحب آنم ساؤ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ طلاق دینے والے کو سزا ملنی چاہیے کیا یہ بات بل میں ہیں یہ چیزیں کوٹ ہیں اس طریقے سے اجازہ خود آنم ساؤ جی کہہ رہا ہے میں تو یہی کاران اس میں میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ بینا سہی کاران کے دو تین طلاق دے رہا اس کو اپرادھک گوشید کرتی ہوئے سزا دیجئے اور وہ نہیں ہے اس کام بل میں بلکن پر سجادہ تو پرابدان کر دیا بلکل نہیں ہے بلکن نہیں ہے بلکن نہیں ہے بلکن نہیں ہے مسلم مہلا جو چلا سکتا ہے اس کے بچے جو تاہے بل میں یہ نہیں نہیں ہے اس کے بات پر آنم ساؤ جی اسی پرکار کا ایک چھوٹی موٹی گلتی کے کاران اس دیجئے جانتا چاہتا ہے میں نے جانتا ہوگی یہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے چاہے جو مرجی جملے کرو بچنے والے نہیں ہو ٹھیک ہے اور یہ کانگریسی تفتیم کاری یہ سب میڈیا میں جو بات آنم ساؤ جی کی طرف سے آ رہی ہے آپ اس کو کتنا جائز مان رہی ہے جو باتیں خود کو کہہ رہے کیا وہ دیکھیں بل اور قانون بنتے رہتے ہیں اس کا اولنگن بھی اتنی تیزی سے ہوتا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جائز قانون کے اولنگن میں کتنی ہی مائے بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ غلط غلط اس میں چلے جاتی ہیں جیل میں اور دوسری چیز یہ ہے اگر آپ یا تو آپ سینئر جنرلیسٹ ہیں یا تو آپ سیدھا سیدھا جواب دیجئے کہ ہاں یہ بلکل صحیح ہے ایسا بولیے یا بلکل غلط ہے ایسا بتائیے جنرلیسٹوں کا کام نیتاؤں والا نہیں ہوتا کہ وہ ہاں یا نہ میں جواب دیں یا کچھ جو بات ہے اس بات کو اس طرح سے دیکھیں جواب دیکھیں جواب وہی ہے جواب سیدھا نہیں جو کوٹ کی بھومنگا ہے کوٹ کو کس طرح سے زیرو کرنے کی سازش جو پچھلے شابان کیس سے چل رہی وہ آپ کر رہے ہیں کوٹ کا کام ہے فیصلہ کرنا کہ تین سال کی سزا ہوگی بند کر یہ کانگریس کے دلالی کرنا بند کر یہ سب اب ہر نہیں چلنے والا ہے آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں سن سن لیجے جواب آپ نے کہا جن جن ایم جی اکبر صاحب کا حوالہ بیس کی وہ سوال ہے آنن ساو جی سر آنن ساو جی آن ساو جی سر آن ساو آج 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 سن جی آپ اپنی بات رکھنا چاہ رہے جلدی سا آپ اپنی بات رکھیں سن سن میرا آپ کے مادم سے صرف اتنا بھارت زندہ پارٹی کہنا ہے کہ راج سوا کے اندر کانگریس پارٹی بلکہ ویروڈ نہیں کر رہی ہے کانگریس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو مسلم محیلہ کو تلاق کے بعد آنے والی جو سمجھ پڑھے گا ان کو آرث سور شرشہ کس طرح لوں گا سر لمبی چوڑی بات نہیں میں کوئی جواب لوں گا آنند ساو جی میری بات سن لیجی آنند ساو جی میں یہ کہ رہا ہوں جو بات کہی جارہی ہے چاہے وہ نوبانی صاحب کہہ رہے ہیں چاہے وہ سنگیب جی کہہ رہے ہیں کہ سن تو لیجی کہ ان کی بات کی بات وہ کیا امنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے بل بنائے وہ بل کے ساتھ ہے لیکن اگر اس میں بہت شکریہ سر معافی کے ساتھ روک رہا ہوں سب کو وقت اجازت نہیں دی رہا بات چیت کو آگے بڑھانے کو لیکن دیکھ یہ پیچیت مسئلہ ہے اور اس کی پیچیت گی کو سلجھانے پر زور دینا چاہیے نہ کسے اور پیچیت بنانا چاہیے اور پیچیت گی اگر سلجھے گی تو صرف ایک طریقہ ہے کہ اس پر کھلے دل سے کھلے من سے کھلے ذہن سے بات چیت ہو لیکن بات چیت تو کوئی کر رہا ہی نہیں چاہ رہا آج کا مددہ میں بس اتنا ہی